www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو ٹریپل تھری فور دو فور نائن دری زیرو تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم دھائی دا رہے ہیں اور آج سے نہیں اس عمل کو تقریباً سو سال ہونے والے ہیں جبکہ یہ سارا خطہ فلسطین کا سارا علاقہ اور بیت المقدس یہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کا خطہ ہے ان کی سرزمین ہے بلا شرکت غیر ان کا حق ہے تاریخی اور جغرافیہی اعتبار سے بھی عالمی جو قوانین ہیں ان کے اعتبار سے بھی اور دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مسلمانوں کا ہے اسی طرح یہ بھی مسلمانوں کا ہے لیکن مسلمانوں کی دین سے دوری اپنی تاریخ سے نواقفیت اس نے مسلمانوں کے لئے بہت سے مشکلات اور مسائل پیدا کر دی یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے مسلمانوں کی دین سے بے تعلقی کی وجہ سے یہ مشکل ہو گیا لا تعلقی کی وجہ سے مشکل ہو گیا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا نشر و اشاعت کے ذرائع جس کو میڈیا کہتے ہیں اس پر ان کا قابو ہے ان کا غلبہ تسلط ہے ان کا کنٹرول ہے اس میں وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں اور سارے حقیقت گڑمڑ کر دیتے ہیں اور مسلمان جو دین سے دور ہیں وہ پھر انہیں اسی کی اس میں بہت پڑتے ہیں سمجھتے ہیں یہی باتیں جو ہے یہ صحیح ہوں گی بعض کہتے ہیں یہی صحیح ہیں بعض کہتے ہیں صحیح ہوں گی مطلب ان میں مضبوطی اور پختگی ختم ہو گئے یا تو ان کے پیچھے چلنے لگ گئے ہیں یا پھر کھڑے ہیں کہ کرے تو کیا کرے علماء کی بات تو سنتے نہیں ممبر سے تعلق کم سے کم کر لیا پروفیسر کالیج یونیورسٹری سے جوڑ لیا اس میں انہی کے علاقار تمہارے استاد ہیں جو پروفیسر ہے وہ بھی انہی کا شاگرت جو پروفیسنی ہے وہ بھی انہی کی شاگرت جو استانی ہے جو استاد ہے وہ انہی کے شاگرت وہی زہر آپ کے ذہنوں میں گھول دیتے ہیں اور آپ مسجد اور ممبر سے نہیں جڑتے جو اصل درسگاہ ہے آپ کی جو اصل مدرسہ ہے آپ کا اس کا وبال ہے یہ کہ آدم زلط اور رسوائی سے دوچار ہے ہمارے پاس اس وقت بیان کرنے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے میں مختصر آپ کو حقائق بتاؤں گا کہ یہ سارا خطہ شام کا اور فلسطین کا اسلام کے آنے سے پہلے یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا عیسائیوں کے زیر تسلط تھا کس کے زیر تسلط تھا یہودیوں کے نہیں یہودیوں کے نہیں عیسائیوں کے زیر تسلط تھا جب اسلام آیا اور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو دو سوپر طاقت تھیں دنیا میں ایک کو کہا جاتا تھا روم عیسائیوں کا ملک بہت بڑی طاقت یورپ پہ ان کا قبضہ تھا اور یہ عصر تک اور مصر تک اور یہ ساری تھی شام وغیرہ سب ان کے پاس تھے سوپر طاقت تھے اور یہ جو ایران ہے یہ فارسی جیسے کہتے ہیں کہ اس کا بادشاہ جو تھا وہ کسرا تھا وہاں کا بادشاہ ہرقل تھا رومیوں کا یہاں کا کسرا تھا دوسری طاقت یہ تھی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے جیسے سوپر طاقتیں لڑتی رہتی ہیں یہاں بھی اب بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ان کے جھگڑے رہتے تھے مسلمان اور عربوں کی کوئی قوت سیاسی نہیں تھی بڑی پس ایک چھوٹی سی جگہ تھی یمن کا خطہ بھی ان کے زیر تسلط تھا کسرا کے ایرانیوں کے زیر تسلط تھا جب اسلام آیا تو اسلام سے مسلمانوں سے ان عیسائیوں نے روم کے عیسائیوں نے چھر چھاڑ کی انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے قیادت میں جو ایک سیاسی انقلاب آ رہا ہے مذہبی دین انقلاب آ رہا ہے عسکری اور جہادی ساتھ ساتھ یہ کہیں ہمارے لئے مسائل پیدا نہ کرتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ابھی کچلنے خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی اور اپنی قیادت میں آپ لشکر لے کر شام کی طرف گئے اور غزوہ تبوک مشہور ہے آپ کی وفات سے ایک دو سال پہلے یہ واقع ہوا اور برائے راست ادھر رومیوں کا بادشاہ سوپر طاقت کا بادشاہ اور ان کے مقابلے میں اسلام کی چھوٹی سی قوت یہ گئی وہاں لیکن اللہ نے ان پہ ایسی دہشت تاریخ کی کہ وہ مقابلے پر نہیں آسکے اور مسلمان مسلمان سرخ رو ہو کر واپس لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں یہ ہوا غزوہ تبوک آپ نے سنا ہو گئے نہ پھر چلتے رہے پھر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے پھر بھی چلتے رہے ان سے معاملہ وہ پونے دو سال رہا ان کا اس کے بعد حمر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا بہت بڑی اسلام سیاہ سے قوت بن چکا تھا فوجی قوت بھی بن گیا لیکن ان کے مقابلے کی اب بھی نہیں تھی ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے لیکن ایمان تھا الحمدللہ ایمان اور اللہ کی مدد و مصد سن سولہ ہجری میں نبی علیہ السلام کو ہجرت کی ہوئے صرف پندرہ سولہ سال ہوئے تھے اتنے عرصے میں حضرت عمر کا دور تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد ہوا اور انہوں نے سارا خطہ فتح کر لیا پورا بیت المقدس اور فلسطین یہ سب ان سے چین لیا اور انہیں پسپا کر کر شکست فاش دی رومیوں کو پوری سوپر طاقت سرنگو ہو گئی اسلام کے آگے پاؤں تل روندی اسلام نے سوپر طاقت کروندار یہ کب ہوا کون سے ہجری بتائیے میں نے پندرہ سولہ ہجری میں یہ ہوا جو عیسویں اعتبار سے اگر عیسویں دیکھا جائے تو یہ تھا چھ سو چھتیس عیسویں عیسائیوں کا جو چل رہا ہے چھ سو چھتیس عیسویں میں اس کے بعد چار سو سال مسلسل یہ خطہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا چار سو سال چار سنیاں پھر چلترہ معاملہ پھر ایسا ہوا کہ چار سو بانوے ہجری میں یعنی ایک ہزار نینانوے عیسویں میں عیسائیوں نے اس پر پھر قبضہ کر لیا عیسائیوں نے قبضہ کیا حملہ کس نے کیا یہودیوں نے یا عیسائیوں نے یہ ذہن میں رکھے ماتے عیسائیوں نے کیا رومی عیسائی سلطنت تھی یا یہودی عیسائی سلطنت تھی وہوں نے حملہ کیا مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا ان کے قبضے میں چلتا کون سی ہجری میں یہ چار سو بانوے ہجری میں چار سو سال بعد اب ان کے قبضے میں یہ اس پر عیسائیوں کا قبضہ کتنے عرصے رہا صرف اٹھاسی سال اٹھاسی سال وہ اس پہ قابض رہے عیسائی اس کے بعد اٹھاسی سال کے بعد پانچ سو تیرہ سی ہجری میں جو گیارہ سو ستاسی عیسویں کے مطابق ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ السلام کے بہت بڑے جرنین سنا ہوگا نا صلاح الدین عیوبی اللہ نے ان کو حمد دی انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کر ان کے چھکے چھڑا دیئے اینٹ سے اینٹ بجھا دی اور بیت المقدس مسجد اقصف ان سے آزاد کر دیئے کس سے آزاد کر آیا ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے چلے گئے سے اب وہ مسلمانوں کا قبض ہے کتنے عرصے رہا آٹھ سو سال پورے آٹھ سو سال یہ اور اس سے پہلے کتنے سال تھے چار سو سال کتنے ہو گئے بارہ سو سال اور نبی علیہ السلام اور اب تک کے دور کتنا ہے چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال اس ساڑھے چودہ سو سال کے عرصے میں مسلمانوں کا اقتدار بارہ سو سال رہا سمجھ میں آگئی بات اور عیسائیوں کا اقتدار کتنے رہا آٹھ سی سال صرف آٹھ سی سال یہ کس کا خطہ ہے بتائیے مسلمان کس کا خطہ پر مسلمان مسلمانوں کا پھر آج سے سو سال پہلے یعنی تقریباً انیس سو چوبیس میں آج دو ہزار تئیس ہے ایک کم سو سال پہلے تیرہ سو باون ہجری میں مسلمانوں کی اپنی بدقسمتی اپنے جھکڑوں اپنی لڑائیوں اپنے اندر منافقین اور بغاوتوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے اندر سے داریاں کر کر ختم ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں موقع مل گیا یہود عیسائیوں کو تو برطانیہ کا جرنل ایڈمنڈ تھا جرنل ایڈمنڈ اس نے انیس سو چوبیس میں پھر برطانیہ کی قیادت میں اس پہ حملہ کیا اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا کس نے کیا قبضہ عیسائیوں میں برطانیہ میں یہودی نہیں یہودیوں نے کیوں نہیں کیا قبضہ بات تو سارا یہودیوں کا چل رہا ہے چرچہ سارا یہودیوں کا ہے اس لیے کہ یہودی دنیا میں تھے ہی نہیں ہے تو آٹے میں نمک کا تناسب بھی نہیں ہے ان کا نہ اس وقت تھا نہ اب ہو اس وقت بھی دنیا کی آبادی دس عرب سے اوپر ہے ملا کر مشکل سے ایک کروڑ یا دیر کروڑ بنتے ہیں بتائیے کیا حیثیت ان کی ان ایک کروڑ دیر کروڑ یہودیوں کو نمٹنے کے لیے اگر راستے سے ہٹ جائیں اور آزاد چھوڑ دیں تو میں میں اس وصوق سے کہتا ہوں کہ صرف ایرائیوین اور پادیاں کے دیوان کافی ہیں اور پورا اسرائیل فتح کر لیں باقی کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے ہٹاؤ بیٹ میں سے اور یعنی نکال دو راستہ دے دو ہاتھوں میں صرف بندوقیں دے دو دستی بم دے دو اور خنجر ایک ایک دے دو پھر ایمان کی قوت سے انشاءاللہ پورا اسرائیل فتح کو شکست دیں گے جس سے ساری دنیا لرز رہی ہے یہ اتنے حقیر قوم ہے اب جو قبضہ کیا اس پر سو سال پہلے کس نے کیا برطانیہ نے برطانیہ کا وہی قبضہ آج تک چند آ رہے عیسائیوں کا قبضہ یہودیوں کو انہوں نے دنیا سے کٹھے کر کر یہاں آباد کیا اس لیے کہ یہود اتنے گندے شرارتی ہیں کہ فرانس نے اپنے ہر آباد کرنے سے انکار کر دیا امریکہ نے اپنے ہر آباد کرنے سے انکار کیا خود برطانیہ نے اپنے ہر آباد کرنے سے انکار کیا جرمنی نے انکار کیا بیلگیم نے انکار کیا جتنا یورپ ہے اس کو پسند نہیں کرتا روس نے نفرت کی اس نے انکار کر دیا ان کو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی ان کے سب جانتے تھے کہ جس نے رکھا یہ اسے کو ڈستیں ہیں یہ آزام اپنے ملکوں میں نہیں رکھی انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ جگہ ہم نے قبضے میں لی ہے ہماری تو ہے بھی نہیں مسلمانوں کی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے دردہ سربانے رہے تو یہ ہمارا فائدہ ہے انہوں نے یہاں لاکرین جمع کیا آج امریکہ اور برطانیہ کی چھتری کے نیچے یہ گھنگے بدماش رہ رہے ہیں اور بدماشی دنیا میں کر رہے ہیں سردار ان کا کون ہے امریکہ اور برطانیہ تو دنیا کے عالمی بڑے بڑے شیطان جو ہیں وہ سب سے بڑے کون ہے امریکہ اور برطانیہ یہ نوٹ کرنے بعد یہ تاریخی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ اور برطانیہ اور یہ اسرائیل اور یہودی یہ تو بغل بچے ہیں ان کا اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے آج یہ اپنی چھتری ہٹا دیں تو یہ پادیاں اور رائیوینڈ کے نوجوان اسے ختم کر دیں گے مسلمان مسلمانوں کے اکثر حکمران سب منافق ہو چکے ہیں بزدل اور منافق اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس لیے آج اسرائیل مسئلہ بنو ہوئے ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے اور آگے تو یہ اول بھی ہمارا تھا بیت المقدس آخر میں بھی ہمارا ہے بیچ میں بھی ہمارا تھا اول آخر مسلمانوں کا ہے جیسے حرمین شریفین ہمارے کے مقدس ہیں اور ہمارے ہیں ایسے بیت المقدس بھی کس کا ہے ہمارا اور آپ کا ہے مسلمانوں کا نہ عیسائیوں کا ہے نہ یہودیوں کا یہ میں نے مختصر سی تاریخ آپ کو گوش گزار کی ہے آپ کو بیان کی ہے اب آج جمعیت علماء اسلام نے مطالبہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن یومِ قدس یومِ طوفان منانا چاہیے اور حماس کی تعیید کرنی چاہیے اور اس جہاد کی مدد اور تعیید جس طرح بھی ممکن ہو کرنی چاہیے پیسے سے ہو جان سے ہو مال سے ہو دعاؤں سے ہو اس کی مدد کرنی چاہیے آپ اس مدد کے لئے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں حکومت کو چاہیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف باقاعدہ اعلانِ جہاد کرے آپ اس کی تائید کرتے ہیں انہیں اعلان جہاد کرنا چاہیے راستہ مانگیں سعودی عرب نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیں دبئی مسطط نہیں کرتے امارات نہیں کرتے چھوڑیں انہیں کو ہمیں راستہ دو ہمارے یہاں سے جوان جائیں گے انشاءاللہ اور بیت المقدس فتح کر کر دکھائیں کہ تم راستہ تا دو یہ منافق یہ اصل منافق جو ہمارے اندر ہیں یہ اصل منافق ان یہودیوں کے مددگار اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کے دوست اور ساتھی ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں ان مفادات کی خاطر پورے اسلام اور مسلمانوں کو دعو پہ لگا رہت گئے یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کو بتائی آج یہ دن ہے جمعیت علماء اسلام پیپس پارٹی نے مطالبہ کیا جو میں قدس منانے کا مسلم لیگ نے مطالبہ کیا پی ٹی آئی نے کیا ایم کی ایم نے کیا آپ کہاں پھر رہے ہیں میرے کئی بھائی ایسے ہوں گی جو ان جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں میری بات پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اگر اس نے کہا کہ ساتھ نہیں دینا بیت المقدس کا کسی ان پارٹیوں میں سے کیا اس وقت بھی ہاتھ اٹھائیں گے سوچیں آپ سوچیں اپنی روش سے توبہ کریں یہ سب پارٹیاں ہمیں کفر اور گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفاد میں نہیں ہے کسی پر کسی کو معمولی سے بھی تکلیف نہیں ہے وہاں جو ظلم ہو رہا اس کو جس طرح بمباری کر رہے ہیں عورتیں اور بچوں کو مار رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ایک بات اور یاد آئی ہے عورتیں اور بچوں کو اسلام میں مارا جاتے ہیں نہیں وہ عورتوں اور بچوں کو معاف کرتے ہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں اسلام کی جو مارشل رولز ہیں مارشل قوانین ہے مارشل اللہ ہے اسلام کا ان کا نہیں جو انگریزوں کا ہمارے ہیں مارشل اللہ یہ ظالمانہ قانون ہے مارشل اللہ مارشل اللہ بس یہ انہی فوجیوں کو زیب دیتے ہیں چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے کسی اور کیوں سب کے اسلام میں یہ ہے عورت اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا ان میں نہیں ہے لیکن اس عورت کو جو لڑائی میں شریف ہو یا ان کی سیاسی قیادت کر رہی ہو سیاسی ماہر ہو معاملات سمجھتی ہو وہ بچہ جو لڑائی میں شریف ہو رہا ہے ان کے ساتھ درخ پہ اس کو بان دیا اور وہ بندوخ لے کے مار رہا ہے تو اس بچے کو چھوڑا جائے گا نہیں وہ عورت جو ان کے ساتھ لڑنے آئے گی اسے چھوڑا جائے گا نہیں اسے فوجی سمدد آئے گا یا عام شہری سمدد آئے گا اسے فوجی اس بچے کو فوجی سمدد آئے گا یا عام شہری سمدد آئے گا فوجی اسے گریفتار کیا جائے گا قتل کرنا پڑے قتل کیا جائے گا جو بھی شکل ہوئی اس کے شر سے بچنے کے لیے جیسے اور فوجی کے ساتھ کرتے ہیں دشمن کیسے اس کے ساتھ کی آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ اسرائیل کا قانون کہ ہر بچہ اور بچی اسکول میں فوجی تربیت لے گا اور لیتا ہے اور لے رہا ہے ہر ایک کو فوجی تربیت دی گئی ہے اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہوتا ہے دیر دو سال فوج کے ساتھ خدمات انجام دینا یہ ہر شہری پر لازم ہے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کا ہر شہری چاہے عورت ہو اور یا مرد ہو وہ فوجی ہے وہ عام شہری ہے یا فوجی ہے وہ وردی میں ہے تو فوجی اور وہ بغیر وردی کے ہے تو فوجی اگر فوجی کو یہاں سے چلتا ہوا آ جائے اور یہاں جمعہ پڑے آ کر ہمارے ہاں کرنل صاحب آگئے میجر صاحب آگئے کیپٹن آگیا توپی اور شروار پہنی ہوئی ہے تو کیا وہ سبل بن گیا ہے تو وہ فوجی سادے کپڑوں میں نماز پڑھا ہے لیکن وہ کہلا ہے کہ فوجی کیا کہیں گے یہ ہماری فوج کا کرنل ہے جرنل ہے بریگیڈیر ہے کیپٹن تو اس طرح ہر اسرائیلی کیا ہے واجب القتل ہے اس لئے میں یہ مشورہ دیتا ہوں فلسطینیوں کو کہ یہ جو تم نے اعلان کیا کہ ہم یہاں کی عورت اور بچوں کو نہیں ماریں گے یہ تمہارا اعلان غلط ہے فقر وصول اور اسلام کے مارشل قوانی سے ہٹ کر اس پر نظر ثانی کرو اور علماء سے پھر رائے لو جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان سے رائے لو ان کا فتوہ اگر آئے تو پھٹری کم چھوڑ دو پھر بھی پھر ہم بھی فتوے کتابیں ہیں ورنہ جو میں ارز کر رہا ہوں پھر ان کے مطابق جیسے ان کو نشانہ بنا جائے عورت مرد سب کو نشانہ بنانا چاہیے کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے صرف اس عورت مرد کے اور اس بچے کے جو ہاتھ کھڑے کر دے اور اعلان کرے میں لڑائی میں شریک نہیں اسے گرفتار کرنا اسے مارنا پھر ٹھیک نہیں ہے یہ اسلام کا پانون ہے میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کی آپ اس بات کی تعاید کرتے ہیں اس لیے اس کا خیال ہاتھ تو اٹھا دو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو لڑو گے کیسے جا کر تم میں اسرائیل میں کم سے کم ہاتھ اٹھا کے تعاید تو کرو ہمیں پتہ چلے ہم جو کہہ رہے ہیں اپنے جیسوں سے بات کر رہا ہوں میں تم تو ایسے چپ بیٹھ جاتے ہو کہ مجھے شرم آنے لگتی دل میں پتہ نہیں میں ہندوستان میں جا کے بیان کر رہا ہوں پتہ نہیں کس سے کر رہا ہوں مجھے پتہ ہو کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں تمہیں ایسے تعاید میری کرنی چاہیے سمجھ گئے بات تو بہرحال حالات انتہائی خطرناک ہیں اور آگے کو اور خطرناک ہوں گے اگر آپ نے بزدلی دکھائی تو پھر آپ کا نام و نشان کائناف سے مٹ جائے اگر اپنی شنافت باقی رکھنی چاہتے ہو تو مذہب سے جوڑ لو دین سے جوڑ لو پیپس پارٹی کو چھوڑ دو مسلم لیگ کو چھوڑ دو میری بھی دوستی ہیں پیپس پارٹی والوں سے مسلم لیگ والوں سے بی ایم کی ایم والے بھی ہیں اور یہ پی ٹی آئی والے بھی سب دوست پر ہیں لیکن میرا مخصصانہ سب کو مشورہ ہے کہ چھوڑ دو تمہاری آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی لالچ نہیں کم سے اپنے دین اور آخدت اور ایمان کو بچاؤ انہیں چھوڑو جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہو جاؤ آپ جمعیت علماء اسلام کا جو اعلان ہے آپ سب اس کی تائید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جب سب کرتے ہو تائید تو پھر اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہر چیز میں اس کا آج سے عہد کرو سوچو برادریوں کے پیچھے مت چلو کہ میری برادری اس کو ووٹ ڈال رہی ہے ہم نے بھی اسے ووٹ ڈالنا ہے یہ پنجاب کے برادری سسٹم نے ہمیں جہنم کے راستے پر ڈال دی ہے اس کو چھوڑ دو برادری مدد نہیں کرے گی آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سب دھرہ رہ جائے گا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی برادری کا رخ بھی موڑ کر انہیں اپنے پیچھے لائیں کہ تم ادھر آؤ سب کو ادھر آؤ اس لیے یہ گزارشات آپ سے میں نے چند کی ہیں ان چیزوں میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ جیسے حرمین شریفین مقدس ہیں ایسے بیت المقدس بھی ہمارے لیے مقدس ہے یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں آپ ان پر عمل کیجئے ان باتوں کو آگے چلائیے اور قنوط نازلہ ایک دعا ہے جو ایسی مصیبت آئیں جس سے دشمن کی طرف سے خطرہ ہو وہ پڑھنے کا معامل بنائیں وہ ہم نے لکھی ہے دفتر سے لے سکتے ہیں اس کو آپ کا پی اس کو لے جا کر اگر مسجد میں امام صاحب کی نماز میں پڑھیں تو سب سے اچھی بات ہے امام کے پیچھے ورنہ آپ ہر نماز کے بعد گھر میں عورتیں مرد ایک دفعہ اسے پڑھ رہیں ایک دفعہ ہر نماز اور ہر نماز نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد گھر میں اسے ضرور پڑھیں گزانا یہ معامل آج سے شروع کریں بات سمت میں آئی کیا نام ہے دعا کا پنوت نازلہ جمعہ کے لئے باہر نکلیں تو نکل کر دفتر کی طرف جائیے اور درفتر سے جا کے کہیں کہ مجھے پنوت نازلہ دے لیے پر چاہ تو آپ کو انشاءاللہ آج بھی مل جائے گا کل بھی مل جائے گا آپ دفتر سے لیتے رہیے ہماری جو خانقہ ہے خانقہ کی طرف سے وہ چھاپا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے آپ کی سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا عالیٰ بللہ رب العالمین کل یا پرس و معافظ الرحمن صاحب کی خوشدامن صاحبہ کی وفات ہو گئی ایسے کچھ اور دوست ہیں ہمارے امکیاں بھی فوت کی ہوئی ہے کچھ بیمار ہیں سب نے دعاوں کے لئے کہا ہے دعا کیجئے جو وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفاق کامل اور حاضر